السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک بادشاہ اور ایک وزیر کا ایک قصہ سنا کر کے عبرت کی ایک اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے سب سے قابل سب سے زیادہ سمجھدار وزیر سے کہا کہ وزیر ہماری مملکت اور بادشاہت میں سے ایک مہینے کے اندر چار سب سے بڑے احمق چار سب سے بڑے بے وقوف تلاش کر کے میری خدمت میں پیش کیے جائیں وزیر وزیر ہے بادشاہ بادشاہ ہے وزیر کو بادشاہ کی اطاعت اور فرمبرداری کرنی ہی ہے چنانچہ وزیر نے ایک مہینے کی تگو دو اور محنت اور جدو جہد سے مملکت سے دو احمق اور بے وقوفوں کو تلاش کیا بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے ہماری مملکت میں صرف دو احمق اور دو بے وقوف ملے بادشاہ ناراض ہوا کہ یہ کیا ہوا میں نے تو آپ سے چار کے لیے کہا تھا اور آپ دو لے کر کیا آئیں بادشاہ نے وزیر کو ڈانٹ لگائی پھر جب معاملہ نورمل ہو گیا تو وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ جا پناہ مجھے اجازت دی جائے میں ایک ایک احمق کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں بادشاہ نے کہا آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان احمقوں کو ایک ایک میری خدمت میں پیش کریں وزیر نے پہلے بے وقوف اور احمق کو پیش کیا اور کہا کہ یہ احمق اس لیے ہے اس کی بے وقوفی یہ ہے کہ یہ بیل گاڑی پر سوار ہو کر بھی گھاس اپنے سر پر رکھے ہوئے ہیں بیل گاڑی پر اس نے یہ نہیں رکھی وزن اپنے سر پر رکھ رکھا ہے بادشاہ نے کہا بھئی دوسرے احمق اور بے وقوف کو پیش کروں وزیر نے دوسرے احمق اور بے وقوف کو پیش کیا اور کہا کہ اس کی احمقی اور بے وقوفی یہ ہے کہ اس کی چھت پر بیج پڑے رہ گئے تھے اور اس بیج کے نتیجے میں وہاں گھاس اگائی تو یہ اپنے بیل کو لکڑی والی سیڑھی کے ذریعے اس چھت پر چڑھانا چاہ رہا ہے تاکہ یہ بیل چھت پر جا کر کے اس گھاس کو چر لے تو اس کی احمقی اور بے وقوف یہ ہے بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ تو دو ہوئے تیسرا اور چوتھا کون بتائے گا وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت تیسرا بے وقوف اور احمق میں ہوں کہ مجھے وزیر بنا کر کے میرے ذمہ سلطنت کے امور اور وزارت کے کام لگائے گئے لیکن ان تمام کاموں کو چھوڑ کر کے میں لایانی کام میں اور احمق اور بے وقوفوں کی تلاش میں میں نے ایک مہینہ ضائع کیا ہے یہ میری بے وقوفی ہے بادشاہ نے کہا تین ہو گئے چوتھا بے وقوف کون ہے وزیر نے کہا کہ میری جان اگر بخشی جائے مجھے پنہ دی جائے تو میں چوتھا بے وقوف بتاتا ہوں کون ہے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ہم نے آپ کی جان بخش دی ہمیں بتائیے کہ چوتھا بے وقوف کون ہے وزیر نے کہا کہ چوتھے بے وقوف بادشاہ سلامت خود ہیں بادشاہ سلامت جن کے ذمہ سلطنت کے امور ہیں ریایہ اور پبلیق کے درمیان انصاف قائم کرنا ہے اور سلطنت کی ذمہ داریاں نبھانا ہیں اس بادشاہ نے ایک قابل ترین وزیر کو اپنی بادشاہی والے امور چھوڑ کر گئے احمقوں کی تلاش میں لگا دیا اس لیے چوتھا بے وقوف وہ خود بادشاہ ہے یہ تو ہوا وہ قصہ اور وہ کہانی جو مجھے سنانا تھا اس میں ہمیں سبق کیا ملا سیکھنے کی اور نصیحت کی بات کیا ملی نصیحت کی اور سیکھنے کی بات یہ ملی کہ انسان لا یعنی بے ضرورت کاموں میں اگر اپنا بے اپنا وقت لگائے گا تو وہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے جیسا کہ اس بات کو اس قصے اور کہانی میں وزیر نے بھی کہا ہے وزیر وزارت والی ذمہ داری چھوڑ کر گئے بے وقوفوں کو تلاش کرنے میں لگا تو ظاہر اسی بات ہے وہ بے وقوف خود بن گیا اور بادشاہ سلطنت کے امور کی ذمہ داری نبھانے کے بجائے بے وقوفوں کے تلاش کرنے کے حکم میں لگ گیا تو اس نے سلطنت کے درمیان انصاف اور ریایہ کے درمیان انصاف قائم کرنے کے درمیان بے وقوفی والا خود کام کیا ہے اس لیے انسان کو لا یعنی بے ضرورت اور بےہودہ کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنے چاہیے بلکہ اپنے ایک مشن ایک منزل تے کر کے اس کے مطابق اس کی جانب دوڑتا رہنا چاہیے بے ضرورت کاموں میں وقت ضائع کرنا بے وقوفی ہوتا ہے یہ اس واقعے اور قصے اور کہانی کے ذریعے سے یہ ہمیں سبق حاصل ملا سبق حاصل ہوا اس لیے اپنے کاموں کو اپنے وقت کو بے ضرورت کاموں میں ضائع نہ کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی